سمان رحیم ڈوڈے گوگل ڈسکس اور دی این نے ریپلکیشن اور دی این نے ریپلکیشن کے لیے ہم چاہے کریں گے موڈ آف ریپلکیشن ریپلکیشن کے طریقے کان پوانڈ سے ہیں اس کے بارے میں کافی لنسٹ ریڈی کریں گے جب ہم موڈ آف ریپلکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین طرح کے ہپاپتحسز ہمیں نظر آتے ہیں کہ دی این نے ریپلکیشن کس طرح ہوتا ہے تین طرح کے ہپاوتیسز ہیں مفروض ہیں بینٹین ایر اپلیکیشن کس طرح ہوتا ہے تو ڈین اپلیکیشن کس طرح ہوتا ہے سب سے پہلا جو ہپاوتیسز جو واتسن اینڈ کرک مارڈل کے ہمیں ملتا ہے وہ ہے سیمی کنزرویٹیو مارڈل اور دوسرا ہے کنزرویٹیو مارڈل اور کس طرح ہے ڈسپرسیو مارڈل پین مینے کی طرف جاتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں سیمی کا مطلب ہوتا ہے ہاں مین آدھا کنزرویٹیو کا مطلب ہوتا ہے محفوظ کر لینا مارڈل مارڈل اس مارڈل سیمی آدھا کنزرویٹیو دیت کے عادتے دیتے عادتے کیا ہوتا ہے نیا بنتا ہے یہ مطلب یہ ہے مینن سے عادتے ہیں انا محفوظ ہاتھ ہے پیچھے والا اور ہوا ISIL بنتا ہے کنسرویٹیو مارڈل کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارہ محفوظ ہوتا ہے جو ڈی ای میڈیو سے نیا ہی بنتا ہے پیچھے والا کے مارڈم مہفوظ ہوتا ہے کنسرویٹیو مارڈل مکمل محفوظ تھا نیا بنتا ہے دسپرس کا مطلب ہواömہدن ہے ڈی این اے ٹوٹ کے کیا کرتا ہے نیا بنتا ہے تو اس موڈل ہم کیا کہتے ہیں ڈس پرسن موڈل کہتے ہیں اچھا سیمی کنسرویٹیو موڈل کیا ہوتا ہے اس کے اندر ڈی این اے ہے مکمل جو ڈی این اے ہے ڈی این اے ڈبل سٹرینڈ پر مشتمل ہوتا ہے میرن اس کے دو سٹرینڈ ہوتی ہیں ڈی این اے کی یا دو تھاگے ہوتی ہیں آپ اس طرح کہلیں یہ جو دو سٹرینڈ ہیں سیمی کنسرویٹیو موڈل کے مطابق یہ دو سٹرینڈ کھول جاتے ہیں ان کی انزید پہ ہو جاتی ہے کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک گزرے سے علیدہ علیدہ ہو جاتے ہیں کس کے مطابق؟ سیمی کنسروریٹی موڈل مطابق یہ آپ کو دکھائی ہے کہ یہ دونوں سٹینڈ یہ دونوں آپ پسکنڈر ایک اس سے ساس آتے اب یہ کیا ہو جدہ ہو گیا نیچے علیدہ علیدہ ہو گیا یہ ہے سیمی کنسروریٹی موڈل درمی کشنیلی وان سٹینڈ آف ڈین ایسی پنسرورد اور ایک سٹینڈ اس سٹینڈ آف ڈین ایسی پنسرورد اکارڈنگ تو کمپلی مینٹری بیس کیا ریگ یا بیس سکر وان سٹینڈ آف ڈین ایسی پنسرورد جو اریجنل پہلے والا سٹینڈ تھا وہ کنسرور ہو جائے گا مفیس ہو جائے گا اور دوسرا ہوگا وہ اس کے کمپلی مینٹری بنے گا تو اس موڈل کو ہم سیمی کنسروریٹیو موڈل کرتے ہیں اب کمپلی مینٹری کا وقت ہے یہ ایک سٹینڈ ہوگا جو ڈین نے کا پیچھ اکلہ سٹینڈ ہے وہ ویسے ہی رہے گا جس سے ہم پیر tradiri کہتے ہیں اب جو ڈٹ سٹینڈ ہوگا وہ اس کے ساتھ ساتھ بن جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بن جائے گا بن جائے گا بنے گا کیسے آپ کو بتانے کہ دین لیکی مぜ temporalہ honتا ہے دین نہیں بنا ہوتا ہے نوکلوٹائیڈ کا بنا ہوتا ہے اور نوکلوٹائیڈ کے اندر کیا ہوتا ہے نیٹروڈینی سپیسز ہوتی ہے اگر ہم اس نیللے کی بات کریں تو یہاں نیٹروڈین سپیسز ہیں فرق کہ ہم خود نیٹروڈین سپیسز کر رہے ہیں یہاں اینینین ہے تو اس صدافی ہائیمین ہے اس صدافی سیٹوسین ہے یہاں غوالین ہے پھر یہاں ہائیمین ہے یہ کہیں اس کی نیٹروڈینی سپیسز ہیں کمٹلیمنٹی کا مطلب ہوگی اسے مکمل کرے گا اسے کیسے مکمل کرے گا جو اس کے ساتھ لازمہی جو نیتروجنی سپیس کے ساتھ بانٹ بنائیں گے وہ نیتروجنیس بیس لگی وہ کیا کریں گے نیتروجنی سپیس لگی اور اس کے ساتھ بانٹ بڑھانا لکن ہے جیسے ایڈلین کے سامنے لگا تھا ہی گل لگے با تھا ہی نیتر سامنے ایڈلین سیکھیں ہوشی کے سامنے توالی اور اس طرح لگتے جائیں گے اور DNA کا سٹینڈ بنتا جائے گا تو ہم اسی کو خانمات کرتے ہیں تو یہ DNA کا سٹینڈ اس طرح یہ کون جائے گا یہ پہلی سٹینڈ تھا اور یہ جو آجیا پہلی سٹینڈ تھا اور جو ریڈکل کے انترے بنایا ہے یہ کہہ یہ ڈاٹر سٹینڈ ہے یہ کہہ ڈاٹر سٹینڈ ہے اس طرح یہ بھی اپنا کہہ کر لے گا اے نیا سٹینڈ بنا دے گا اس کو کہتے ہیں سیمی اب یہ جو مکمل بن گیا اس کے اندر آگا تو ہے پہلی سٹینڈ یہ آگا بلای کلکل نے صرحہ آ رہا ہے پیچھل سٹینڈ اور آگا نیا بن گیا ہے اس مجان سے سیمی کنسلیٹ ہاف پیچھے والا ہے اور ہاف کیا ہے نیا بن گیا ہے جب ہم ایک سٹینڈ کو آگے یہاں کر کے دیکھتے ہیں دیکھو یہ ایک سٹینڈ پیچھا ہے یہاں یہاں دیکھتے ہیں تو اس کے پھر دو دھاگی بن گیا ہے ایک پیچھے والا آگا ہے جو بلای کلکل کے ناظر آ رہا ہے اور دوسرا کہا ہے یہ ریڈی بلای کلکل میں نیا بن گیا ہے کیا بن گیا ہے نیا اس وجہ اسے ہم کہتے ہیں سیمی کنسلیٹیو مرڈل جس کے اندر اس کا ایک اپنا جو پیرنٹ سٹینڈ ہے وہ کنسلیٹ ہو جاتا ہے اور جو نیا سٹینڈ بنتا ہے وہ پیرنٹ سٹینڈ کے بلکل با مطابق بنتا ہے جو یہ ڈٹر سٹینڈ ہوتا ہے ایک ہے سیمی کنسلیٹیو مرڈل اس کے پاس کنسلیٹو مرڈل کے اندر کیا ہوتا ہے اس کی آنزیتن انہی ہوتی کسیہ اندر کنسلیٹو مرڈل کے اندر جیسے سیمی کنسلیٹو اکھل چاہتا یہ کھلتا ہی نہیں ہے اور اس میں کھل گیا ہر سٹینڈ اپنیکس سٹینڈ بناتا بلکہ اس تاریہ نہیں ہے تو اس سے کہہ کنسلیٹو اکی کپی ہو جاتی ہے جیسے یہ مرڈل پڑا تھا یہ بلکل بریک کلر کا نام سمینٹ ہے تو دونوں سمینٹ رڈ کلر کے امیر میں نیا بن گیا ہے پیچھے والا سمینٹ استعمال ہو رہی ہو اس وئے پیچھے والا سمینٹ ہوتا ہے کنسر بڑھاتا ہے مفتود رات پیچھے والا کی پیچھلا سمینٹ ہے اس وقت ہم کہتے ہیں کنسر ویٹو بماڈ سیمی کنسر بڑھاتا ہے آدھا اوڑیا بن جاتا ہے سیمی کنسر بڑھاتا ہے اب دسپرسر کو مطلب ہوتا ہے پیچھے والاسٹن، جگہ چجھ سے کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا جگہросہ، ٹوٹنے کے بعد خلص کو گلے گا یہ دیکھو یہاں سے پھڑے گی گفرد پھر یہاں سے پھڑ دیکھو پھر یہاں سے پھڑ دیکھو جب یہ ٹوٹے گا، پھر دوسرا سکتے دیکھنگ دیکھن اس میں اندر ہوتا جائیں گی کیا ہوتا جائے گا؟ ان کارپیٹس میں پھڑی غور ہو گئی یہ ان کارپ پھڑی以上 یہ ریڈک اللہ کا اس کے اندرہ لگتا جاتا ہے یہ ریڈک اللہ کا اس کے اندرہ شو ہو رہا ہے آدھا ہوئی بلیک اللہ ہے آدھا ہے وہ نئے لگیا ہے جو کہ ریڈک اللہ کے اندرہ ہے تو یہ ہے ڈسپرسے مارڈل ڈسپرس کا مطلب کہ ہوتا ہے ٹوٹ جانا یہ ٹوٹ کے آدھا قرآن لگا ہے اور آدھا کیا لگیا ہے؟ نئے لگیا ہے ان اینوں مارڈل کو کیا ٹیسٹ کردے کے لیے کہ آیا ان میں سے کونس مارڈل سائنس دانس 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 کس کے اس پر میں چیز نے میٹیو میزل سنے اور فرینل ستاری میں ان چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آیا کون سر مادل سنے تو ان کے ٹیسٹ جا تھا ان کے ٹیسٹ کچھ اس طرح بھی انہوں نے ایک بیکٹیریال سل لیا جس کا دین نے اس کے اندر دین نے تھا اور دین نے کیا تھا وہ این فورٹین والا تھا این فورٹین اس کا نامل ایسوٹوس ہے نیٹروجن کا یہ نیٹروجن نامل ایسوٹوس والا کیا تھا دین دے تھے جو عام ہم نے بیٹھے دیا یا اس کے اندر اس کا دین نہ تھا وہ این فورٹین تھا جو نیٹروجن اس کے اندر تھی اور وہ کیا تھا وہ ایک عام ایسوٹوس ہے جسے ہم نامل ایسوٹوس کی کہہ سکتے ہیں کیا ہو کہ اس کا نامل ایسوٹوس تھا جو نامل یہ تھا انہوں نے اس دین کو ایسے میڈیم کے اندر گروہ کروایا ایسے کسی کے اندر میڈیم کے اندر گروہ کروایا جس میڈیم کا جو نیٹروجن تھا وہ این فیفٹین انہوں نے اس پر کے لئے کو کھایا یہ جو پر کے لئے جس کا نارمل نیٹروجن کیا تھا وہ نارمل ایسیٹوپسہ این فورٹین تھا اس کو اٹھا کے انہیں ایسی میڈیم کے اندر رکھ دیا جس میڈیم کے اندر جو نیٹروجن کی وہ این فیفٹین والی تھی مین ہیوی ایسیٹوپسہ مین کیا تھا اس کا ہیوی ایسیٹوپس والا جو نیٹروجن میڈیم تھا اس کے اندر لکھ دیا اور اس کے بعد کافی جنریشن انہوں نے کہا کہ یہ unbelievable کی ایک ابابہ دوسری دوسری خاص کافی بنتی گئی کیوں کہ اس کی جنریشن کا مطلب ہوتا ہے ایک نسل سے دوسری نسل کا جو ٹائم ہوتا ہے اسے ہم جنریشن ٹائم کی ایک بیکٹیریا سے دو کا بننا یہ جنریشن چل رہی ہے دو سے چار کا بننا چار سے آڈ کا بننا یہ کہاں یہ اس کا جنریشن ٹائم ہے تو انہوں نے کافی جنریشن لے اور اس کا جو جنریشن ٹائم تھا وہ صرف ٢٠ منٹ دے رکھو اس کا جنریشن ٹائم کہتا وہ ٢٠ منٹ تھا کترہ تھا وہ ٢٠ منٹ تھا جنریشن ٹائم تو ہر ٢٠ منٹ کے بعد ایک بیکٹیریاں دو کے اندر سی میں جاتا تھا چالیس کے اندر دو چار کے اندر ہوتا تھے اس طرح اسی کے اندر نہیں ہے تو کتنے مزید بڑھتے جاتے تھے ساٹھ اسی ایسے بڑھتے جاتے تھے تو انہوں نے کاپی جنریشن کی Pereyrollic جب جنیشن کرنے کے بعد پھر انہوں نے چک کیا تو انہیں پتہ چلاں کہ جتنے بھی بیکٹیریا اس کے اندر موجود تھے وہ سارے کے سارے بیکٹیریاں N15 ہیلو ایزو تولپس اندر دین نا ٹائم لہ٥ ہیلوی ایزو ٹ радوس، ڈی آنڈ نا ٹائم لہا وہ رکھتے تھے جتنے بھی بیکٹیریاں تھے کیوں رکھتے تھے ہالی ایزو ڤ او سی نے ٹائم نے کہتے ہیں جس کے اندر سارے نیوٹرنٹس موجود ہوں جو کسی آرکنیزم کو ضرورت مزید آگے نسل بڑھانے کے میڈیم کسی کو کہتے ہیں میڈیم ایسے چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر اس کے سارے نیوٹرنٹس جو آگے نسل بڑھانے کے لیے ضروری ہوں وہ سارے کے سارے کسی جگہ میں اگر موجود ہوں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم میڈیم کہتے ہیں تو اصل میں انہوں نے N15 والے میڈیم استعمال کیا تو بیکٹیریا نے گروہ کیا اپنی نسل بڑھانے کے لیے کسی کے اندر N15 والے میڈیم کے اندر بیکٹیریا رکھا کیا گروہ کیا تو اس نے ساری نیوٹریلز بیکٹیریا N15 والے میڈیم سے دی آفرکہ کرنے کے لیے ڈین پر تیار کرنے کے لیے تو اس کا جتنا بھی وہ N15 سے لیتا گیا وہ سارا ٹین ہے اس کا ویسا بنتا گیا جس کے اندر N15 سارا تھا تو اسی وجہ سے دیکھیں یا اس کا جب ڈین نے مکمل کیا گو کہا کہ جنویشن کے بعد تو اس کے اندر کیا تھا N15 تھا اب N14 نہیں تھا میر N15 مکمل طور پر کیا ہو گیا انکارپریٹ ہو گیا انہوں نے تو کیا ایک اس میڈیم کے گروہ کا ہے ایک اس کو کنٹرول گروہ میں درکھ لیا اب جب میڈیم کے اندر گروہ کچھ کرتے تو پھر انہوں نے تین بیٹری ڈیشیٹ کے اندر اس بیکٹیریا کو ڈال دیئے ایک بیکٹیریا کو فوراں چک کیا زیرو منٹ کے اوپر یہاں سے نکالنے کے بعد فوراں اس کو کیا کر لیا چک لیا پہلے ساتھ پہلے جو کنٹرول گروہ کے اندر تھا جو N14 مکمل طور پر ایک ہم نے میڈیم کے اندر گا تھا جو مسید بڑے کیا آگئے ایک ہم نے ڈریک یہاں چک لیا کس کے اوپر ٹیسٹیوب کے اندر ٹیسٹیوب کے اندر ہم چک اس طرح کرتے ہیں ٹیسٹیوب کے اندر سنٹری فیوج مشین کرتے ہیں اور سنٹری فیوج مشین کے اندر رکھتے ہیں سیزیم کولرائیڈ ڈالتے ہیں سیزیم کولرائیڈ ڈالنے کے بعد ہم ان بیکٹیریاں جو ہمارا سمپل ہوتا ہے اس کو سنٹری فیوج مشین کے اندر رکھ کے سپن کر دیتے ہیں گھما دیتے ہیں جب ہم گھما دیتے ہیں تو اس کی DNA کے جو سٹینڈ ہوتے ہیں وہ علیدہ علیدہ ہو جاتے ہیں اور DNA کے سٹینڈ علیدہ ہونے کے بعد آجتے ہیں جس سے اس کی دنسٹی ہوتی ہے پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں سنٹیفویج مشینی کے بعد؟ جب وہ ایراد ہو گی سیزن کھلائن پھر اسے پھر ہم اس کو کس کے اندر آدیں؟ اس کے اندر ٹیسٹیوب کے اندر ڈال رہتے ہیں اب ٹیسٹیوب کی اندر ڈالنے کے بعد دنے اپنی دنسٹی کے طرف جاتے ہیں اگر دنے ہیوی ہوتا ہے تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اگر ڈی ای انہیں کیا ہوتا ہے لائھ ہو جا رہا ہے تو تو اوپر جل رہا ہے جب اس نے کنٹرول گروت والا جو ڈی این لے تھا سنٹی فوئیڈ مچین کے اندر سپن کیا اور پھر اس کے بعد ٹیس کیوٹ کے اندر ڈال گا اور ڈالنے کے بعد پھر اس نے دیکھا کہ اس کا جو ڈی این لے تھا وہ ٹیس کی ٹاپ کیا پڑا گیا کس کو برا گیا ٹاپ سے پڑا گیا کس کا خرام کنٹرول گروت اب تو دوسرا گروتہ جو اس نے وہاں سے لیا تھا جو کہ این فیفٹین والے سارے ایسا توس والے کیا تھا ڈین دے تھا جب اس کو اس نے پیٹیٹیش کے اندر زیرو منٹ کو اٹھا کے کہا کہ آگا گروہ نہیں کروایا اٹھانے کو فوراں لیا وہاں سے اور کیا کہا ٹیسٹیو پندر آ دیا اس نے ٹیپو مشین کے اندر سپن کرنے کے واقعہ کیا دیا شیز ایم کلویٹ کے ساتھ استعمال کر کے وہاں ڈال دیا اس کو پھر ٹیسٹیو پندر دال دیا جب وہاں ڈالا تو اس نے دیکھا کہ اس کا ڈین نے ٹیسٹیو کی باٹم کے پر بٹ گیا مین نیچے بٹ گیا کیا تھا اس کا مطلب کیا شہر رہا تھا کہ اس کے ڈین نے بھاری تھا ڈین نے کیا تھا بھاری تھا ہیوی سٹرینڈ تھے کیوں ہیوی سٹرینڈ تھے کیونکہ این فیفٹین ہم نے کیا کیا تھا استعمال کیا تھا میڈیم وہاں سے ڈین نے بنا تھا اس وجہ سے وہ کیا تھا وہ بھاری تھا اب ہم نے اسے دوسری پلیٹ لے اس کو بیس منٹ اس کے بیکٹری ایک گیا دیئیں ۲ مع steht فیونائی جنریشن آرجائی ایک فیونائی جنریشن کے مطال ہوتا ہے کہ ایک سے کیا بن گئے 2 بن گئے ایک سے کیا بن گئے 2 بن گئے ہم نے ماں سے ایک لیا تھا جب ہم نے اس کو بیس منٹ کر دیا تو ایک سے کتن مسجل گیا ہمارے پاس 2 بن گئے ایک سے کتنے بن برای تو جب ہم نے ان دونوں کا تجزیہ آگیا ایک سے دو بن گئے تھے ان دونوں کا جب ہم نے تجزیہ آ گیا تو دونوں کے اندر ہمیں اس طرح کے سکرینڈ ملے اس طرح کے سکرینڈ ملے اس طرح کے سکرینڈ ملے دونوں کے اندر وہ کیسے تھے وہ ایک تو اس کا ہے بھی تھا اور دوسرا اس کا کیا تھا نیا تھا وہ کیسے کیونکہ وہ اس طرح تھا کہ ہم نے ان کو اس کے اندر ڈالا تھا وہ N14 میڈیم تھا کیا تھا N14 میڈیم کے اندر ہم نے رکھا تھا تو N14 میڈیم والا جب اس کے اندر جائے گا بکیریہ کے اندر جائے گا تو نیا جو سٹرنٹ بنے گا وہ N14 والا ہوگا نہ کہ N15 والا ہوگا ایک تو N15 والا جائے گا جو آپ پر ایٹر کے اندرے نظر آتا ہے اور دوسرا جو کہ وہ N14 والا آئے گا کیوں ہے N14 والا؟ اس وجہ سے کہ ہم نے یہاں سے اٹھانے کے بعد بیکٹیریا کو جس کے اندر کیونکہ ایک سے دوسری سلو پڑی ہے نا تو دوسری سلو پڑھنے کے اسے کیا چاہیے میڈیم جائے جیسے ہم نے کہیے نیٹریس کا تو میڈیم کیا کیا ہے N14 والا میڈیم دیا جب ہم نے N14 والا میڈیم دیا تو اس سلو بیکٹیریا نے جو نئے سٹرنٹ بنے گا اس کے اندر N14 والا دیا تو N14 ہی تھا دوسرے سٹرنٹ کے لئے جو کہ کیونکہ بلائے گا کیونکہ شروع ہوا تھا بلائے گا اس طرح ہمارے پاس جو تیسری تھی یہ تکریمار پاس دوسری یہ تھی پہلی 2 سے پھر کتنے بن کے 4 ہوں گے جب ہم نے ان کا چار تکریسٹ کنے اس کے اندرے کا کس کے اندر اس کو رکھاتا ان کو بھی ہم نے N14 کے اندر ہی تھا چیک کرنے کی کس کے اندر ہی تھا N14 کے اندر رکھاتا جب ہم نے ان کو چیک کیا لگے تو پھر ہمیں یہ دو طرح کے بکے دوسرے سے مکمل ایک اندر مکمل N14 تھا اور دوسرے اندر کیا تھا N14 اور N15 کیا تھے وہ مکس تھے N14 بلاک اللہ کے اندر نظر آ رہا ہے وہ کیسے ہے وہ کیسے ہے جو میں آپ کو یہاں دکھا رہتا ہوں وہ کس طرح ہے وہ کس طرح ہے ہمیں یہ تھی اس کی فرض یا ہم اس کو یہ تھی اس کی ایک فرمانی جنریشن جو میں رہا ہوں یہاں سے اٹھائی ہم نے بیس منٹ کے بعد یہ تھا ایک ایک سے کیا بن گئے دو بن گئے یہ ایک تھا سا ایک سا ہے سمجھے ایک بن گئے دو بن گئے کیا بن گئے دو بن گئے اب فرض لیہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کتنا تھا یہ فیفٹین والا تو یہ کونسا بن گئے یہ این ففٹین بن جائے گا یہ جو گیا بن رہا ہے یہ این فنٹین ہو جائے گا بلکہ ہم اسی طرح چراک دیکھتے ہیں جیسے ہم ک tongue ختم کر دیتے ہیں یہ شروع کے ادلوں میں بڑا ہے یہ شروع کاس رہاں تھی اس کو ختم کر گیو بیسے ہی چڑھو کتے ہیں جیسے اس کی فرمانی قرؑ ہے اندب undید آپ نے پہل گیا یہ این ففٹین والا تھا یہ دیکھ پولیا ہے یہ N15 والا تھا تو N15 والا یہ شروع کے اندر تھا جب 1st generation ہوئی تو یہ N15 ویسے آگیا اور ہم نے کہا کہ N14 میڈیم کے اندر اور N14 کس سے شروع کر رہے گا ہم اس کو بلیک سے شروع کر رہے ہیں تو یہ جو دوسرا بناتا وہ N14 والا بناتا اور وہ کس کے اندر تھا وہ بلیک کلر کے اندر تھا یہاں بھی ایسے تھا یہ والا N14 اس کے اندر بن جائے گا اور وہ کیا ہوگا وہ بلیک کلر کے اندر رہ گا اور کیوں وہ نیا بنا ہے کیونکہ میڈیم N14 تھا میڈیم کیا تھا N14 تھا اور جو پیچھے بگا تھا وہ کیسے ہوگا وہ N15 ہی ہوگا کیا ہوگا وہ N15 ہی ہوگا سمجھے لگے اس جیسے کہ یہاں سے کوئی دارگی ہے اگر ہم اس کے بالکل نیچے دیکھیں یہ دیکھو اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کے نیچے دیکھیں آگا اس کے جب ہم نیچے دیکھتے ہیں تو پھر یہ وقت سکرینڈ ہے یہ وقت کیا ہے بلکہ یہ F1 جنریشن ہے یہ پہراری نسل کے بعد کیا ہوگا یہ مل گیا فرس جنریشن کے بعد اس کے بعد اُس کو جب F2 کے اندر لے بھی آگائیں یعنی اس کی جب وہ دوسری مرتبہ کرتے ہیں تو یہ کہہ دیں گے یہ پھر آپ یہ دو بنا جائے کام کے یہ ایسے کھل لے گا اور کھل لے یہ بلکہ کسے بلکہ یہ ایسے کھا جائے گا یہ کھل جائے گا یہ دیکھو یہ ایسے کھل جائے گا اور وہ بھی کیا کر لے گا وہ بھی کھل جائے گا وہ بھی گھل جائے تھا کہ N14 کے اندر کارس سبκتے ہیں؟ وہ بلائب رنہے ہیں تو اس کے ساتھ جا بنے گا؟ وہ بلائب بلائے گا اور اس کے ساتھ کہا گیا وہ بلائب بلائے گا کیونکہ panی quanی M14 ہے M14 سے بلائے ہیں تو یہ بھی کیا بنے گا؟ وہ یہ بھی بلائب بنے گا تو ام ہن کانتے جا ملا اس کے اندر ہم ایک کو دونوں ایسے ملیے یہ جھتے ہیں اس کے اندر ہم ایک کو دونوں ایسی ملے ہیں اور ایک کا ملاہ وہ ہرپریڈ مل گیا اور بسردین میں کیا ہوگا وہ انٹرمیڈیئٹ رہ گیا مین یہ مکسنگ تھی جس کے اندر N14 اور N15 دونوں سٹرنڈ تھے جس کے اندر کیا تھے N14 اور N15 دونوں سٹرنڈ تھے اب ہم نے یہ نتیجے کی طرف کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے سمید کیا آیا ہے کہ ہم نے یہ واٹس کی ہے آپ کو یہاں سے بات سمید کیا رہے ہیں اگر تو کنزرلیٹیو مارڈل ہوتا ہے اگر تو کیا ہوتا بھی با سمجھ دیکھ اٹھا اور کریں اگر تو کنزرلیٹیو مارڈل ہوتا ہے یعنی ایسا مارڈل ہوتا ہے جب ہم اس کو میڈیئم کے اندر DNA کو رکھتے تو دونوں سٹرنڈ پہلی جنریشن کے اندر میڈیئم والے ہی ہوتے ہیں دونوں سٹرنڈ پہلی جنریشن کے پاس کا ہوئی ہوتے ہیں میڈیئم والے ہوتے فرق کیا یہاں میڈیئنا ہمارے ایک پاس کیا تھا N-15 تھا جب ہم نے اس کو N-14 کے اندر رکھا تو دونوں سٹرنڈ اس کے N-14 والے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں N-14 والے ی defeat choakkeha یا ہم نے N-15 تھا اس کو ہم نے کھا رکھا N-14 کے اندر رکھا تو ہم پہلی جنریشن کے اندر کے اندر کیا ہوتے ہیں N-14 ہوتے ہیں N-15 نہ تھا این 15 نہ آتا کیوں؟ کیونکہ کنسرمیٹر مارٹل یہ شو کر رہا تھا کہ دونوں سکینڈ بیسی رہتے ہیں نیا دونوں سکینڈ بن جائے اگر تو دونوں سکینڈ نئے بنتے پہلے والا تین 15 تو نہ آتا ہے کیونکہ میڈیم سے لئے دونوں نئے بن رہے تو دونوں نئے این 14 ہی بنتے دونوں کیا ہوتے؟ این 14 ہی بنتے اس وجہ سے یہ پہلی ہی سکینڈر کیا ہو گیا؟ ایچینڈ ہو گیا یعنیتẹ ہیں کہ ایک پرانہ رہا ایک نیا بن گیا جو کھی سمی کنسرمیٹر مردل مر کیا کرتے ہیں؟ جلاو ہوتے ہیں وہ ہن میں اسے بن کرین کرتے ہیں ایک نیا رہا ایک پرانہ بن گیا وہ ہمیں اس کی دینسٹی سے پتہ چلا کس سے پتہ چلا؟ اس کی دینسٹی سے پتہ چلا اور کیونکہ یہ سنٹر کے دل sophisticated جانم كذا و flavours یہ انترمیدئیٹ کرن �رے اس کی متر آئل کریں یہ ہے یہ یہ مندل یہاں فیل ہوگیا اب مندل کے باتے ہیں وہ وہ د کوئی سنڈ ہوتاگر تو کیا ہوتا اندر کبھی ایک طرح کے سٹینڈ نہ بنتے ہیں یہاں دیکھو جب ہم نے یہاں ڈالا تھا ڈالنے پاس مشہول میں جب یہاں چیک کرتے ہیں N15 کے اندر ہیوں چیک کرتے ہیں تو یہ N15 والے کبھی پورا نہ ہوتا کیونکہ N14 اور N15 آپس میں جنر کیا ہوتے ہیں مکس ہو جاتے ہیں ہمیں پیور میڈیم ہمیں کبھی ملتا ہی نہ N15 والا ملتا اور نہ ہی مکا ملتا N14 والا ملتا کیونکہ وہ مکس کنڈیشن کے اندر ملتے ہیں اور مکس کنڈیشن کے اندر کیا ہم نے تو الادہ الادہ حاصل کر لیا یہاں دیکھو ادھر ہم نے یہ ہیوی سٹینڈ حاصل کیا تھا اور ادھر ہمارا پاس کھا تھا نارکل کیا تھا اور ادھر بھی ہم نے دیکھو یہ ٹاپ ٹوبر کیا ہے یہ ہم نے بلائن سٹینڈ کیا کر لیا N14 والا حاصل کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دونوں مکس ہو کے نہیں چلتے اوپر نیچے ملتی سوے سے ڈسپرسی موڈل بھی کیا ہو گیا پھر ہو گیا سمی کنزرویٹیو موڈل جس میں کیا ہو گیا ثابت ہو گیا ان سے مان سے ثابت دیئے ہوا کہ اگر